اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صحیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیپیتھک فیزیشن سیسٹائیٹس مسانے کی سوزش بلیڈر کی جو سوزش ہوتی ہے کسی بیرونی چوٹ کے سبب مسانے میں پتری کی وجہ سے پشاب کی بندش سے یا بعض اوقات ایسی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے جیسے کہ انٹی بیویٹکس ہوتی ہیں یا پین کلر زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے بلیڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے جس کو سسٹائیٹس کہتے ہیں اور ایسی صورتحال میں مریض کو مسانے کے مقام پر درد ہوتا ہے اور جو کہ ٹیسٹیز تک جاتا ہے اور بار بار جو ہوتا ہے وہ یورن کی حاجت ہوتی ہے ہر بار تھوڑا سا پشاب خارج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپریچر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مریض کو بعض اوقات مطلی اور وومٹنگ کی جو ہے وہ شکاید ہوتی ہے اور مرس کی شدت میں درد جو ہوتا ہے وہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور کئی مریضوں کا پشاب جو ہوتا ہے وہ بدہ دار ہوتا ہے اس کی رنگل چینج ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پشاب کے اندر جو ہے وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے سسٹائٹس کے لئے ہومی پیتھے قدرتی نیچرل اور ہومی پیتھے قدویات انتہائی مؤثر اور مفید ہیں اس کے لئے سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے ایکونائٹ یہ 200 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کی علامات دیتی ہیں کہ سسٹائٹس کے ساتھ ساتھ مریض کو جب ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس کو شدید قسم کی پیاس لگتی ہے اور اس کو موت کا خوف ہوتا ہے مسانے میں جلن ہوتی ہے پشاب جو ہوتا ہے درد اور تکلیف سے آتا ہے اور خاص طور پر جب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ پشاب پاس کرنے کے لئے یورین پاس کرنے کے لئے انتہائی جو ہے وہ چیختیں چلاتے ہیں اور اپنے پینس جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہیں اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے اپس میلیفی کا یہ 30 پوٹنسی نے استعمال کی جاتی ہے اور موسلی طور پر عورتوں کے جو بلیڈر کی سو جن ہوتی ہے سسٹائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کے لئے انتہائی موثر اور مفید ہوتی ہے اور اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مریضہ کو جو ہے وہ یوٹرس کے اندر اور پشاب کی نالی میں جو ہوتا ہے وہ درد بھی ہوتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پر سوئیاں چھوک رہی ہیں اور تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کینٹرس یہ سسٹائٹس کی جو کرانک ایکیوٹ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لئے انتہائی موثر اور مفید ہوتی ہے اور مریض کو پشاب کرتے وقت یا پشاب کے علاوہ بھی پشاب کی نالی میں جو ہے وہ یوریترا کے اندر جلن کی شکایت ہوتی ہے اور بعض وقت مسانے میں نقابل برداشت درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹمپریچر کی شکایت بھی ہوتی ہے اور پشاب جو ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے تو کینٹرس جو ہے وہ تھرٹی پوٹنسی میں ایسی کنڈیشن کے لئے انتہائی موثر اور مفید ہوتی ہے اور جو لوگ کمبینیشن میں استعمال کرنا چاہے تو وہ کینٹرس، ایپس میلی فیکا اور ایکونائٹ ان کو برابر مقدار میں یہ تھرٹی پوٹنسی کی میڈیسن ہے ان کو لے کر برابر مقدار میں مکس کر لیں اور بڑوں کے لئے پانچ کترے اور بچوں کے لئے دو کترے جن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں یہ سیسٹائٹس کے لئے انتہائی موثر اور مفید ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات کے لئے میرے چینل ہیپی لائیویڈ ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کریں لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کریں موسیقی